بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکہ کو کوئی مشکلات ہے کل جو گزرا ہوا کل ہے وزیرا عدی مران خان نے بھی ہدایت کی تیخواست طور پر سی ڈی اے کو کہ فوری طور پر جلساگاہ کا شرکہ موجود ہیں وہاں پر وزٹ کیا جائے جو انہیں مشکلات ہیں ان کی مشکلات کے حل کے لئے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں کیا صورت حل ہے یہاں پر یہ جانے کی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عثمان ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ اس وقت ازادی مارچ گراؤنڈ سے ہمارے ساتھ ہیں جو لوگ مہا پر موجود تھے کس طرح سے سرد موسم کا مقابلہ کر رہے ہیں آج بالکل دیکھئے دو روز سے جو بارش کا جاری سلطلہ ہے وہ ابھی تک تھام نہیں پایا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پچھلے چھتیس گھنٹے سے جو بارش ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے کبھی بارش ہلکی ہو جاتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے ہلکی بیچ میں دھوپ بھی نکلتی ہے لیکن اس کے دوران بھی ہم دیکھنے کے یہاں پر بارش ہو جاتی ہے کیونکہ اسلامباد کا موسم جو ہے وہ بڑا منفرس ہے یہاں پر کیونکہ ہم دیکھنے کے جو یہاں کے رہشی ہیں وہ تو یہاں ہیں لیکن جو دودھ راز سے لوگ آتے ہیں ان کو شاید ان حالات کا زیادہ علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اچانک سے موسم بدلتا ہے یہاں پر جو جیسے ہریم جیم کا سلسلہ جب جاری ہوتا ہے تو وہ مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ چوبی چوبیس گھنٹے اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے جو ہے وہ جاری رہتا ہے دھرنے کے جو شرکہ ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو روز سے جو ہے وہ مسائل سے دو چار ضرور ہوئے ہیں کیونکہ جو شیلٹر ہیں ان کے پاس وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرزی ہیں اور ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی شیلٹرز میں کہ آپ جب بارش ہو یا سخت سردی ہو وہ اس کا مقابلہ کر سکیں اس وقت اگر آپ میں آپ کو دکھاؤں تو لوگ آپ خود کو جو ہے یہاں پہ تازہ دم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا کیمرو میں آپ کو دکھائے گا پیچھے لوگ خبار بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ چائے وائے پی رہے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ چائے خانے بنائے گئے ہیں وہاں پہ بھی آرزی چھتیں بنائی گئی ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ جو بارش ہے ان کے اوپر نہ آئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات کو تیز بارش ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو کنٹینر کا سہارہ لینا پڑتا ہے اور وہ جا کے کنٹینر یا پھر میٹرو ٹریک جو ہے اس کا سہارہ لیتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کن مسائل سے وہ جب بارش ہوتی ہے تو رات کو دوچار رہتے ہیں اچھا بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں کیا تیار تھے اس بارش کے لیے یا اچانک سے موسم بدلہ تو تیاری نہیں تھی یہ بارش تو قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن ان بارشوں سے ہمارے حوصلے پس نہیں ہوئے اور زیادہ بلند ہو گئے ہیں ہم صبح بلوشتان کے علاقے ذلق اللہ سے آئے ہیں اور اپنے ساتھ باقاعدہ ہم نے راشن لائے آئے ہیں اور اس راشن کو محفوظ جگہ میں ہم نے محفوظ بھی کر لیا ہے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو انشاءاللہ اپنا مقصد بنا کر جائیں گے یہاں سے اور اس کے علاوہ جو ہمارے قائد کا حکم ہوگا یہ تو بارش سے بارش سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں بارش سے گھبرانے والے نہیں ہیں اچھا بتائی گا آپ کس جگہ سے آئے ہوئے ہیں کیا کہیں گے رات کس طرح سے گزارتے ہیں تحریک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھ رہی ہے دھرنا جو ہے وہ مسلسل یہاں پہ جاری ہے ہم سکھر سے آئے ہوئے ہیں اور کل رات سے جو بارش چل رہی ہے ہم نے اپنے ادھر کھیمیں بنائے ہوئے ہیں انشاءاللہ جب تک قائد کا حکم ہے ہم ادھر بیٹھے رہیں گے کنٹینر وغیرہ ملا آپ کو بھی کوئی اور آسرہ ملا جہاں پہ آپ محفوظ رہ سکے کیونکہ بارش جب ہوتی ہے تو سارا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ محول نہیں وہ ادھر ہم نے جو ہے نا اپنا کھیمہ بنایا ہوا ہے ابھی آپ یہ ادھر سے دیکھیں یہ کئی پانچ چھے کلومیٹر یہ سارے کھیمیں بنے سارے جو ہیں الحمدللہ اپنے محفوظ جگہوں پہ ہیں اور ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہیں ابھی بارش سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ جب تک قائد کا حکم ہے ہم ادھر بیٹھے رہیں گے عزیزی بن کو دیکھیں ایک تسلسل دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے قائد کا حکم مانے کے چاہے آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں چھتری تو آپ نے ہم نے دیکھا کے لے رکھی یہ تاکہ آپ یہاں پہ گراؤنڈ کے اندر گھوم پیر سکیں ہمارے پاس راشن بھی مکمل ہے اور خیمہ بھی ہے چھتری بھی ہے آپ نے خود حفاظ کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ ہم مقصد لے کے آئے ہیں جب تک عمران استیفہ نہیں دے گا تو ہم یہاں سے کبھی بھی نہیں جائے گے استیفہ نہیں دے گا ہم دیکھنے کے لوگ کہہ رہے ہیں انتظامات انہیں مکمل کرنی ہیں آپ کی دکھ سے آئے ہیں جی میں صبح بلوستان دیرہ مراجمالی سے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی جب تک قائد کا فرمان ہے حکم ہے ہمیں ادھر بیٹھے رہیں گے چاہے جتنے بھی مشکلات آئے ان سب کا انشاءاللہ دیکھئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موسم کی سختیاں ہیں وہ بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ برداشت کر رہے ہیں اچھا بتائیے کہ سر کیا دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر خیمیں لگے ہوئے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے یہاں پر جو لوگ کمروں کے اندر ہوتے ہیں ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ باہر موسم مدلگ ہے میں کیفی کے زلہ ماردان تاثیر کارلنگ سے آئے ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نے اپنا انتظام کر لیا ہے عمران نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں ان کو سہولت مہیا کروں گا آپ دیکھ لیں کون سی سہولت ان نے مہیا کیا ہے سب کچھ انتظام جو ہیں ہم نے خود کروئے ہیں اور اس وقت تک بیٹے رہیں گے جب تک سیلیکٹڈ ناہل وزیرزم استیفہ نہیں دے گا انشاءاللہ یہ ضرور استیفہ دے گا اور ہمارے جو امید ہے وہ امید رنگ لائے گا دیکھئے آپ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کا کچھ سلسلہ کیخیلی عثمان آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رازدین یہاں پر ہم دے رہیں گے وقفہ وقفی سے آئیں گے واپس اور مزید قبر آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمد دین بات کرتے ہیں ناظرین احمد پر شرکیہ سے جہاں پر حکومت پنجاب سیوریس سسٹم کی بہتری کے لیے انہوں نے گرانٹ جاری کر دی ہے اور جہاں پر شرکیہ کی لوگ ہیں وہ اس گرانٹ پر خوش نظر آ رہی ہے بیس کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں وہاں کی لوکل انتظامیوں کو تاکہ شہر پھر کی جو سیوریس کا نظام ہے اسے ٹھیک کیا جائے اکرم زفری حوالے ساتھ ہوگی ہم ان سے بات کریں گے اکرم زفری آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل آج ہم بات کریں گے احمد پنجاب شرکیہ میں سیوریس کے حوالے سے جو کہ احمد پنجاب شرکیہ میں ایک بھی انتہائی سنگین مسئلے کی صورت اختیار کر گیا تھا اور اس وقت بھی جو ہے سنگین صورتحال ہے اس سلسلے میں حکومت پنجاب کی جاریت سے بیس کروڑ روپے کی جو ہے گرانٹ دی گئی ہے میرے ساتھ ایم پی اے گزین عباسی صاحب موجود ہیں ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے جو یہ بیس کروڑ روپے دیئے گئے ہیں کیا یہ سیوریس کے مسئلے کے حل کے لئے کافی ہیں جی سر پتہئیے گا بہت 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 مہربانی ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایم پی کا سب سے دارینا مسئلہ ہمارے سیوریس کا تھا وہ پچھلے ہماری جتنی بھی جو مین لائن سیوریس کی ہیں وہ کلاپس کر گئی تھی الحمدللہ چیف فنسٹر کی مہربانی سے ہم لوگوں کو اس ایٹی پی کے اندر بیس کروڑ روپے کی سیوریج کی گرانٹ ملی ہے اس میں سے ساڑھے تین کروڑ روپے ایٹی پی نے ریلیز بھی کر دی ہیں اور انشاءاللہ ان کی ٹینڈرنگ اسی مہینے میں ہو جائے گی اور کام بھی شروع ہو جائے گا الحمدللہ اور اس سے ہمارا ایٹی پرسینٹ ایمرپل سٹی کے سیوریج کے مسئلے حل ہو جائیں گے جو پچھلے دس سال سے نہیں تھے اچھا جو پہلے جو گرانٹ خرچ کی گئی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے یہ مسئلہ کیوں نہیں ہوا نہیں جو پہلے جو گرانٹ جو پہلے خرچ ہوگی تھی وہ پہلے گلیوں میں اور نالیوں میں اس لیٹرلز ڈالتے رہ گئے ہیں کسی نے مین لائن کی پر توجہ نہیں دی ٹھیک ہے اگر وہ پہلے اگر مین لائنز کی پر توجہ دی جاتی تو یہ مسئلہ آج نہ ہوتا ہمارے ساتھ لیکن آپ مین لائنز پر کوئی توجہ اتنی نہیں دے سکے لوگوں نے ہر کوئی نے اپنے گھر کے اپنے محلے کی سوریج لائن ڈالائی جس کے وجہ سے لوڈ اپلوڈ زیادہ ہو گیا اور ہماری مین لائن کلیپس کر گئی اب ہم نے پوری اپنی شہر کی مین لائنز جانسی ہیں ہم لوگ نئی ڈال گئے اس کا چیک انڈ بیلنس کیسے ہوگا میں خود کروں گا ہمارے اسیسن کمیشنر صاحب ہیں وہ بیٹھیں گے اور ہم لوگ خود کھڑ کے ایک چیز کو خود انسپیکٹ کریں گا ہم لوگ خود کر کریں کر پائیں گے سارا کام تو آپ یہ سمجھتے ہیں جو گرانٹ اب ملی ہے اس سے کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے چیک انڈ بیلنس کے لئے کمیٹی نہیں بنے جائے گی نہیں کوئی کمیٹی نہیں بنے جائے گی میں خود اس کو میں ہیڈ کروں گا میں ہر اسیسن کمیشنر صاحب کون سا دیپارٹمنٹ اس کو ہے پبلک ہیڈ کے انڈر ہے یہ بلکل ہمارے ارپی اگزینہ باسی سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا ہے کہ بیس کرون کی جو گرانٹ پنجاب حکومت کی نانی سے دی گئی ہے اسے شہر کا جو ہے اسی مسئلہ حال ہو جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سارے پروجیکٹ کو وہ خود مانیٹرنگ کریں گے اور اسیسن کمیشنر صاحب بھی اس کو مانیٹرنگ کریں گے اور اب دیکھتے ہیں یہ ہے اکرم زفری آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین بھولپور سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پولیس گردی کا شکار خاندال انصاف کے لیے در بہتر ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے کیوں انصاف نہیں مل رہا آزم دلانی سے بات کریں گے آزم دلانی کیا بتائیں گا اس حوالے سے باہر موجود ہیں جہاں پر تحصیل احمد پور شرکیہ تھانہ نوشارہ جدید پولیس کے ستائے ہوئے لوگ یہاں پر موجود ہیں ایک مدعی خود سختہ مدعی تھانہ نوشارہ جدید پولیس نے بقول ان کے تیار کر کے ان کے جانور جو ہے وہ برامت کروائیں انہی کے گھر سے اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے مزید ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بابا کہاں سے ہیں اور کیا نام بھائی میں غریب آدمیاں روزہ کھڑا تھانے نوشارہ میرے اتظلم کیتے مہندہ متاجہ میرے راب دار بارہ مجھے دھیریں کو گھیلی رکھے نے نو جوان لڑکیں مال اٹھا آتے گھن گے نا جاید مدائی بڑھائے نے میری کوئی نہیں سندھا میں پہلے ہی تھا ڈی پیو سب کو پیشتے ہوں آمن پور بھائی دیتے ہوں ڈھا کو دھکے مار دے بھجا چھوڑے مہون روندہ ہوا دا جتاں میں کو آکھوں میں اتھاں بچے گھنے میں پریشانہ مران کو تیاران خدا دے نزی اکسانال ظلم کیتے پولیس نا جاید ووٹے یہاں سے آتا ہے انزمیدار انہیں کو مال کھویں چچاں گوینن آسان روندے بیٹے ہیں محمود آج آدمی ہمیار بانی کرو میری سنو نمیسون دے میں اپنے ٹیل ساتھے بالا آتے ہم بچے سودا دے کیا کرو ابا وہ کون ہے سیاسی مخالفت کرنے والے وہ نمانی ہے مہاجر ہیں مہاجر ہیں مبارک فور کا وہ ٹوٹ ہے پولیس کا پہ مدائی بنا کے پیسے کواتا ہے ہم لوگ کو تنگ کرتا ہے پریشل پاتا ہے جا نام ہے اوندہ نام عزریس ہے چودری حنیف کا بیٹا ہے وہ اس کا بارہ چودر صحبی کا زمین ہے ہم تو بانے والی جاہ نہیں ہیں وہ پریشان کر دیا بلا وجہ آپ کو تنگ کر دیا بلا وجہ ہی میں ڈکوصلہ بناتی ہے مدائی جو ہوتے ہیں وہ سکے ہو جاتے ہیں ساڑھے مخالف جس کو ووٹ نہیں دیو ہم کو پریشان کرا دیا بچے کو بھی رات کا تین چار وجہ گھوش جاتے ہیں انہیں نینکنی کو مارتے ہیں ساگو مارتے ہیں ہم لوگ خدا کو فریاد دیتے ہیں جو تم لوگ کو دیتے ہیں بابا اوصلہ کرو وہ بدماش لوگ ہیں یا پولیس بھی ساتھ ہوتی ہے وہ پولیس بھی ساتھ ہوتی ہے خود کا ہوتی ہے پولیس تسارنال یہ کر رہی ہے منظور تھندار اور بڑی داری راکھے پیسے لیتا ہے دم کیا دیتا ہے مال بھی سادہ پرچے سادہ ڈی پیو صاحب کے پاس آپ آئے ہیں آیا ہیں جس نے آمن پور بیجھ دیا انہوں نے پھر واپس وہاں احمد پور بیجھ دیا آمن پور آمن پور والے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب متعلقہ کسی بھی تھانے کسی بھی تحصیل کسی بھی علاقے سے کوئی فریاد لے کر یہاں ڈی پی آفیس میں یا آر پی آفیس یا ایون دین کے آئی جی آفیس تک بھی جاتا ہے تو وہ پھر اپلیکیشن واپس اسی تھانے میں مارک کر دی جاتی ہے جہاں پر پھر وہی ایسا ہی اپلیکیشن کو سنتا ہے یا ایس ڈی پی آفیس وہ بھی اسی تحصیل میں ہوتا ہے وہی لوگ اس کو سنتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اثر حسوق رکھتے ہیں اس لیے ان کو انصاف وہ نہیں ملتا اچھ آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر کسی سیاستدان کے پاس آپ گئے ہیں کسی امیلی نہ 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 کیوں نہیں جناب یار سن دے نہیں وہنوں کینے کو لوگ کیا کہنا چاہیں گے آپ وزیر اللہ کو زیاد کی تھا زیاد کی تھا پولیس زیاد کی کہتی ہے ناجائر مال مارن رنڈر اوپیس تین دی پیو سہب دیتن دی ایس پی دیتن کہیں بھی سالی نہیں سونی میر بانی تھی سالہ انصاف تھی آپ نے اصلا وزیر اللہ کو عورتوں کو اوپر بھی پرچے ایسا ہی آرہا نا عورتوں تھا نہیں جوانے تھے ڈیڈی تے نہیں کتنے جوانوں پر دیئے چھے بنید ہوتے کس کس کے اوپر کوئی نام یاد ہیں آمیر اباس منیر نظیر مطالبہ کیا ہے آپ کا مطالبہ پرچا پرچا ڈیشٹار جناب جی بالکل آپ کا بہر شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین حافظہ بات سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر جدید ٹیکنولوجی کے ساتھ پاکستان نے پہلا بائیو فلیک فش فارمنگ مطارف کرا دیا گیا ہے یہ فش فارمن ہے جو کہ جدید جو ہے ٹیکنولوجی سے لیس ہے بات کریں گے شہباز گل سے ہمارے ساتھ ہے شہباز گل کیا بتائیں گے اس سوالے سے پہلی مرتبہ بائیو فلیک فشنگ جدید ٹیکنولوجی سے فشنگ کی فارمنگ کی جاری ہے جس سے تھوڑی سی جگہ میں بہت زیادہ مقدار میں فشنگ کو فارمنگ کیا جاری ہے اس میں خاص طور پر اکسیجن دینے کے ساتھ تھوڑی سی جگہ میں خاص طور پر مختلف اقسام کی فشنگ پیدا کی جاری ہے جسے خاص فیڈ ڈالی جاری ہے بہت بہت سے کم وقت میں فشنگ فارمنگ کی جاری میں ساتھ یہاں پر فشن فارمنگ کے اونر مجودہ ہم سے جان لے تصر بتایا گا کہ آپ کس جدید ٹکنالوجی سے یہ فش تیار کر رہے ہیں جی اس کو بائیو فلوک ٹکنالوجی کہا جاتا ہے دنیا بار میں یہ بڑے ممالک میں کی جا رہی ہے پاکستان میں یہ آلموس پہلی بار کی جا رہی ہے اس پر ایکسپیرمنٹ ہوا ہے ابھی ہمارے پاس تلاپیہ مچھلی ہے جو دس سے گیارہ زار مچھلی ہے اس کے علاوہ کیٹ فش ہے اس کے علاوہ ہم نے رہو اور مراکی پہ بھی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تلاپیہ کا ہمارے پاس سائز تین سو پلس گرام آ چکا ہے دسمبر میں جس کی ہارویسٹنگ ہو جائے گی اگر ہم کمپیر کریں تو یہ ایک اکڑ کی مسئلی لگ بگ ہم نے ایک ٹینگ میں ڈالی ہوئی ہے جی بگل آپ نے سنا کہ یہاں پر جو اونر موجود ہے ان کے یہ کہنا ہے کہ یہ بہت سے زیادہ کم وقت میں اس کو فش فارمنگ کیا جا رہا ہے بلکہ جو اس کی بلکہ شہواز گل آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین کلل سیدہ سے بات کریں وہاں ٹریفک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹریفک پولیس انیکشن ہو چکی ہے اور جو ٹریفک مسائلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صورت حالی ہے کہ وہاں پر ٹریفک پولیس کے سابق انچارج عمران نواب خان کو تائنات کر دیا گیا ہے آمیر چوہدری ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں آمیر چوہدری کس طرح سے ٹریفک کے مسائل وہاں آپ سے ختم کرنے کے لیے اقتباد کیے جا رہے ہیں محمد بن عشق سیڈیو صاحب راہل پڑیس کے دعات پر میں آیا ہوں یہاں کی روز مرہ کی شکایت تھی کہ یہاں پہ پرشور آرنے کی بڑی برمار ہے جس سے لوگوں کی بڑی تدہ جو اس کام سے نراض ہے اور اپنا گسے کا اظہار کر رہی تھی میں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہنتا ہوں یہاں کے انچارج بھی ہے بیڑن چارج بھی ہم گرینڈ پریشن کر رہے ہیں جو پریشور آنے آج سے مینہ پہلے بھی کیا تھا پھر شروع کیا ہوا ہے انشاءاللہ کافی ہم نے تارے ہیں اتار رہے ہیں مکینم بھی ہمارے ساتھ ہے کافی تداز میں ہم پریشور آنے جو بڑے اتار رہے ہیں دوسرا جو کام مومنٹ ڈرائیور ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے پاس لسنس نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے وہ تھانے میں ہم بند کر آ رہے ہیں ایک سو چونتی میں جب تب وہ کاغذ نہیں دکھائیں گے جا لسنس نہیں دکھائیں گے وہ گاڑییں نہیں چھوٹیں گی باقی جو موٹ سیکل ہے ہیلمٹز جو نہیں پہنتے یہ کافی عرصے سے چال رہی ہے مہم اس پہ بھی ہمیں فوکس رکھا ہوا ہے اس کے خلافی کاروائی عمل میں لارہے ہیں دوسرا آج سے ہم نے یہ بھی کام شروع کیا ہے جو سکول کا جز ہے وہاں ہی ہم جائیں گے وہاں جاگے بچوں کو ویرنس دیں گے ٹرافک میں بارے میں کہ کیسے آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے کیسے چلانا ہے درانے ڈرائیونگ آپ موبائل کا استعمال نہ کریں سیڈ بیل کا استعمال کریں اتیاز سے گاڑی چلائیں کیونکہ جان جو ہے بڑی قیمتی ہے دوبارہ نہیں ملتی علی نیازی ہمارے ساتھ عمران نواب خان صاحب موجود ہیں انہوں نے آج ہی یہاں پہ چارج لیا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہنا ان کا جی سب سے پہلے تو میں میڈیا کے جو گزار ہوں گے جو کہنا میں ہمارے ساتاون بھی کر رہی اور ہمارا میسیج تمام عوام تک بھی جا رہا ہے باقی جو یہ پریشر آرنگی کمپلینٹ تھی انشاءاللہ ہم اس پر عمل درامت کر رہے ہیں اور سیٹیو راول پینڈی محمد بنیشد صاحب کی خصوصی اداعیت شامل ہے کہ آپ اس کے خلاف کروائی کریں باقی میری تمام ٹرانسپورٹر حضرات باقی چلانے والے اور تمام ان پیرنٹ سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو غیر قانونی ہے اور اپنے بچوں کو وہ پھر بھی اسمال کرنے دیتے ہیں تو ان پر یہ غلط ہے آپ ان کو بھی منع کریں اور تمام ٹرانسپورٹر حضرات جو یہ پریشر آرنگی اسمال کر رہے ہیں وہ اس سے گریز کریں انشاءاللہ اس کے خلاف کروائی شروع کر دی اور مکمل یہ جاری رہے گی اور جو اگر اس پر عمل درامت کرے گا ٹھیک ہے جو نہیں کرے گا انشاءاللہ اس کے روڈ پرمٹ بھی کینسل کیے جائیں گے اور ان کے خلاف ایف ایار وغیرہ دی جائیں جی اس وقت ہمارے صاحب نوجوان صافی عبدالعزیز پاشا صاحب موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنے ہیں ان کا جی عزیز پاشا صاحب بہت مربانی جی چودری آمر صاحب ماشاءاللہ آپ ٹریفک کے حوالے سے بات کی ہے اس حوالے سے ہم بتاتے ہیں کہ کلر سیدہ میں ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک عملہ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کہا امیر چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین نے کچھ صورتحال تھی جو کہاں آپ کو بتا رہے تھے کلر سیدہ سے نیرہ غازی خان سے بات کریں تو وہاں پر شہر کے وسط میں واقع صاف پانی کا پلانٹ عرصہ ادراز سے بند ہے کیا وجہ ہے کہ اس سے دوبارہ فعال نہیں کیا گیا زفر بلوچ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے زفر بلوچ کیا معاملہ ہے کیوں لوگ کریں انتظام یا اس صاف پانی کے پلانٹ کو جو موجود ہے اسے بحال نہیں کر رہی موجود ہوں ڈی جی خان کے مین صدر بزار میں یہاں عرصہ ادراز سے ایک فلٹریشن پلانٹ کیم کیا گیا تھا اور آج تک یہ ایکٹیو نہیں ہو سگا اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو سب کا ڈیپٹی میئر شیخ اسرار صاحب ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہات ہیں کیوں ایکٹیو نہیں ہوا اور سب سے بڑا جبکہ ڈی جی خان میں مسئلہ ہی پانی کا ہے اور ہیپیٹیٹس کے مریض سب سے زیادہ ڈی جی خان میں پائے جاتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی ڈیرہ غازی خان کے اندر پانی کا بہت زیادہ جو اینجی مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ الحمد والوں نے فیلٹریشن پلانٹ لگائے تھے وہ پھر بھی کچھ بہتر ہیں بقایا جو ہمارے ڈی جی خان میں جو نئی پائے پلین ڈالی تھی دو ہزار آٹھ میں وہ ساری ناکارہ ہو گئے ہیں تو حکومت کو چاہیے ایم پی ایم این ای کو چاہیے کہ پہلے نمبر پہ یہ کام کریں کہ وہ جو پائے پلین ہے وہ نالیوں سے نکالیں اور باہر لگائیں دوسری بات یہ ہے کہ مین وارٹر سپلائی جو ہے نا یہ فیلٹریشن پلانٹ لگایا تھا دو ہزار دس میں دو ہزار دس سے وہ کمرہ بھی بنا گئے ہیں وہ سامنے جناب جو ہے نا فیلٹریشن پلانٹ کی باڈی کھڑی ہے پر اس کے اندر سسٹم نہیں ہے دو ہزار دس کے اندر جب وہ لگانے آ رہے تھے تو ٹھیک ہے زفر بلو آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین کرتار پر رہداری یقینی طور پر ایک اہم سنگمیل ہے اہم کارنامہ ہے جویت اہل حدیث پاکستان کے سبراعنامہ سید زیادلہ شاہ بخاری نے کرتار پر رہداری کو پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت کا تاریخی کارنامہ قرار دیا ہے ہمارے ریپورٹر امران سلفی موجود ہے مزید وہ کیا کہتے ہیں ان سے بات کریں امران سلفی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو موجود ہوں پریسکر ملسوہ باد میں اور میرے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ سید زیادلہ شاہ بخاری صاحب ان سے جانتے ہیں کہ یہ کرتار پر رہداری کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے اور یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کرتار پر رہداری کا جو اس وقت ایشو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے انڈیا کا چہرہ کشمیر ایشو کی حوالے سے عالمی برادری کے سامنے جس انداز سے داگدار دنیا نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ جو وہاں ظلم و ستم کی چکی چلا رکھی ہے انڈیا کے اندر اس وقت نہ کریشچن وہاں پر محفوظ ہیں نہ سکھ وہاں پر خوش ہیں نہ وہاں مسلمان ان سے راضی ہیں کشمیریوں کے معاملات میں جو انہوں نے اقوائے متحدہ کی قرادادوں کو پامال کرتے ہوئے عالمی قوانین کو انہوں نے سب اتاز کرتے ہوئے کشمیر کو اٹھا کر اپنا حصہ بنا لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان حالات کے تناظر میں اتنے تناؤں کے باوجود وہاں کے رہنے والے جو سکھ ہیں اور پاکستان کے اندر جو عباد ہماری سکھ برادری ہے کمیونٹی ہے ان کو مطمن کرنے کے لیے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے کرتار پر ان کے لیے ایک مقدس ایک جگہ ہے جس طرح ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ مکہ تل مکرمہ ہے مدینہ منورہ ہے اسی طرح ان کے جو مذہبی پیشواں ہیں بابا جی گروہ نانک صاحب ان کے حوالے سے ان کے لیے ایک بڑی مقدس اور مبارک جگہ ہے تو وہاں وہ آنا بڑا اپنے لیے باعث ایک نیکی کا کام سمجھتے ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنا اور بغیر ویزے کے ان کو رہداری کے طور پر وہاں آنے کی سہولت فرام کرنا یہ ایک میں سمجھتوں پاکستان کا تاریخی اقدام ہے جس سے دنیا کے سامنے ہم نے یہ پیغام دے دیا کہ پاکستان رواداری رکھنے والا مذہب رکھنے والا ایک مسلمانوں کا ملک ہے کہ جہاں باوجود اس کے کہ ایک مسلمان ریاست ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قیم ہونے والا ملک ہے لیکن عقلیتوں کے ساتھ رواداری کرنا اخلاق برتنا شفقت کرنا اور ان کو اپنی مذہبی عبادات کے لیے سہولتیں فرام کرنا حتیٰ کہ ان کے لیے رہداری کا ایک اتنا مسلمان تاریخی قدام اٹھانا یہ پاکستان الحمدللہ اور موجودہ ہماری قیادت میں ماری پاک فوج میں امران سلفی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین قصور سے ہم بات کریں تو کمسن آٹھ سالہ بچی کو اغوا کرنے کا ایک معاملہ ہوا تھا اس کا ڈراؤپ سین ہو چکا ہے باپ نے اپنی آٹھ سالہ بیٹی خدیجہ کو مخالفت کی بنا پر اغوا کرنے کا ڈراما رچایا اس شخص کو گرفتار کر کے حوالاتیں بند کر دیا گیا ہے یہ اصل معاملہ کیا ہے سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کریں گے سعید کیا بتائیں گے اس حوالے سے سعید سے ناظرین ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہر رابطہ منکتہ ہوا ہے لیکن صورت حالی ہے کہ باپ نے اپنی آٹھ سالہ بیٹی خدیجہ کو مخالفت کی بنا پر اغوا کا ایک ڈراما رچایا تھا اور اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے سعید ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کرتے ہیں سعید آپ کیا بتائیں گے اس سوالے سے جی یہ واقعہ کثور کے علاقہ علی پارک نے پیش آیا جس میں دیوشتہ روز پولیس کو اطلاع ملی کہ عبدالعمید کی آٹھ سالہ بیٹی کو نامون مفرانے گوا کر لیا ہے جس میں پولیس کی بھاری نفری محبے پر پہنچ گئی اور مختلف پی میں تشکیل دے کر بچی کی تلاش شروع کر دی درانے تفتیش پولیس کو بچی کے والد پر شک گذرا جس میں پولیس نے بچی کے والد کو تفتیش شامل کر لیا جس میں درانے تفتیش شباب کے اقرار کیا کہ وہ خود اپنی بیٹی کو فیصل آباد اپنے قریبی عزیزوں کے گھر چھوڑ آیا ہے جس میں پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے آٹھ سالہ بچی ختیجہ کو بازیہ ہمانے کے لیے فیصل آباد پہنچے جہاں سے بچی کو اس کے قریبی عزیزوں کے پاس سے لے کر واپس قصور لے آئے پولیس نے بچی کے والد عبدالعمیز کے افراد مقدمہ درجی کر کے مزید تفریش شروع کر دیا جی بہت شکریہ آپ کا سعید بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین اکارا سے ہم بات کرتے ہیں وہاں جانوروں کی آلائشوں اور چڑپی سے آئل تیار کیا جانے لگا ہے اور وہاں پر جو محکمہ فوٹ ہے کوئی اقتام نہیں اٹھا رہا ہے آلائشوں سے آئل بنانے والے بعض افراد جو ہیں وہ موجود ہیں اور جو حکومتی محکمے ہیں وہ ابھی تک ان کے خلاف گھیرہ تنگ نہیں کر پائے ہیں صورتحالی ہے کہ انوائنمنٹ ٹیم جرانے کے لیے جو ہے وہاں پر پہنچی لیکن وہاں پر کوئی سوان قبضے میں نہیں لیا ہے کیا صورتحال ہے کیوں ایسی جو ہے وہ صورتحال بن پا رہی ہے اس حوالے سے بلکل یہ نوائی علاقے اٹھائیس ٹو آر میں جانروں کی علاقے اور جربی سے آئل تیار کیا جا رہا ہے اور جانروں کی علاقے جو ہیں وہ کھلے عام جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں اور کوئی چارتواری بھی نہیں ہے وہاں پر آج صبح جب یہ علاقہ مکینوں نے وہاں پر کمپلین کی کہ آ کر دیکھ رہی ہیں ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے ایک تو یہاں پر ہو گئے جو بہت زیادہ آج کل آئی ہوئی ہے علاقے میں اس کے علاوہ یہ جو انوائرمنٹ ٹیم کو جب اس کی اطلاع بھی گئی تو وہ موقع پر پہنچی ضرور ہے لیکن جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھے اور انوائرمنٹ ٹیم جو ہے وہ بغیر کسی کاروائی کے وہاں سے واپس آ گئی ہے اور نہ انہوں نے کوئی وہاں سے سمان و قبضے میں لیا ہے اور نہ انہوں نے کوئی اور کاروائی کیا ان کی خلاف جی بہت شکریہ آپ کا شاہد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین یہ کس صورت یا لوکارہ سکتی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کچھ بات کرتے ہیں راجنپور سے جہاں پر صورت حالی ہے کہ ریسکیو ڈیوی ون ڈیوی ون ڈیو سٹاف کی ٹائم سٹاف کی ٹائم سکین اپگریڈیشن کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا وہاں پر انعقاد ہوا ہے ہمارے ساتھ ہے آمین نواز کھوکر ہم ان سے بات کریں گے آمین نواز کھوکر کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں موجود ہوں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے آفس میں جہاں پر دس سالہ خدمات پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکاروں کو جو ہے پرموشن دی گئی اور اس کے ساتھ سٹار لگائے گئے سٹار جو ہے وڈی سیو راجنپور نے جو ہے ریسکیو الکاروں کو لگائے اس وقت ڈسٹک افیسر ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانیں گے سر بتائیے گا کہ آج کی تقریب کے حوالے سے آج ہمارے وہ ریسکیو جن کو دس سال سر وز میں پورے ہو چکے ہیں آج ان کو ہم نے موو آور یعنی ٹائم سکیل پرموشن دی ہے اور ان کو نیکسٹ سکیل کے بیجز لگائے ہیں آج محمد ناصر صاحب تجریب آپ کار کردگی کو کیسے دیکھتے ہیں انہیں الکاروں کی یہ عوام جو راجنپور کی ہے وہ بتا بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے کے ریسکیو ون ون ٹو نے کس طرح سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا آج ماشاءاللہ ایک سنگل کال کے اوپر ریسکیو ون ون ٹو ٹو پورے ریسپانس کر رہی ہے اور لوگوں کو ایک تحفظ فرام کر رہی ہے ہم نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ریسکیو کی ہے فلڈ کے دوران روٹ رفک ایک سنگل کے دوران اور اس کے بعد جو فائر فائٹنگ کے ایشیوز ہیں اس کے اندر ملین جو ہم نے سیونز کی ہیں تو یہ پبلک اللہ کا شکر ہے مطمئن ہے اور وہی زیادہ اچھا طریقے سے بتا سکتے ہیں ہم تو سیٹسفائید ہیں جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ایک کال پر ریسکیو ون من ٹوٹو کے ایک ایلکار ریسوانس کرتے ہیں تاکہ انسانی زندگی کو بچایا جا سکے اس وقت کچھ ایلکار ہمارے ساتھ مجلود ہیں جن کو بیجز لگائے گئے ہیں ان سے جانیں گے آپ بتائیے گا آپ شکریہ راجنپور سے ہمارے ساتھ موجود تھے سمندری سنا بات کرتے ہیں جہاں بھر ربی ریول کے سلسلے میں انتظام کے جانب سے جو ہے باران ربی ریول عید ملہ صلی اللہ علیہ 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 بہت شکریہ آج آپ پتا ہے ربی ریول مبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے جو جلوس نکلتا ہے مرکز جلوس اور جتنی بھی جو تقاریب ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ایک میٹنگ کال کی جس میں تمام حکمہ شامل تھے اور اس میں جو ان کے نمائندے بھی شامل تھے تو تمام جلوس کمیٹیوں کے میمبران بھی شامل تھے تو اس میں ہم نے یہ رواہ داری کا مہینہ ہے اور بہمی پیار محبت کا مہینہ ہے اس میں سارے دوستوں نے سارے کلیگ نے مل کے یہی طے کیا ہے کہ جس طرح ہم باقی کے مہینے جو ہے وہ پر امن ہوکے گزارتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ ہم اس مہینے کو بھی پور امن گزاریں گے اور باقی رہی انتظامات کے والے سے ہماری کمیٹی جو ہے مارکر انتظامات کر بھی رہی ہے اور انشاءاللہ ہم انتظامات کو مزید بہتر کرنائیں گے سارا آپ بتائے گا سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے پہلے بھی ہر سال ہم سیکیورٹی پلین بہتر ترتیب دیتے ہیں اور اس دفعہ بھی ہم نے تمام مکتبہ اے فکر کے لوگوں کو یہاں اس لئے کال کیا تھا کہ ان کی آرہ لی جا سکیں ان کے ساتھ ان کی آرہ کے مطابق ان کی جو سجیشنز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس دفعہ ایک جامع سیکیورٹی پلین ترتیب دیں گے اور انشاءاللہ پوری کوشی کریں گے کہ یہ ایونٹ پورا من گزر سر بتائیے گا آپ کیا اہم میٹنگ آج کا نکات کیا سوال سب باران ربیو الاول کے حوالے سے میٹنگ تھی اس میں سیکیورٹی صفائی ہر قسم کا انتظام سب ادارے یہاں موجود تھے اور انشاءاللہ یہ سب انتظام اچھے دنی کیسے ہوں گے بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی باتیں سننے ان کا کہنا ہے شکریہ آپ کا فرر خرانہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے سرگدہ کے ناظرین بڑھے تمہا پر اللہ علیہ سلم کی آمد با سعادت کا مہینہ تو اس سوالے سے پورے ملکی طرح سرگدہ میں بھی تیاری ہیں جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہیں علماء کرام جو ہے وہ حضور اللہ علیہ سلم کی آمد با سعادت پر روشنی جو وہ ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملاد کے میر کمیٹی کے سربرا موجود ہیں ریاست علی فیروز صاحب ان سے جانتے ہیں کس محبت اور پیار درست دے رہے ہیں اور کس محبت اور پیار کا درست دیا جا رہا ہے السلام علیکم السلام سوال 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 بلول ہے حضور پاکست صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کیا پر غام دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جلہ سرگودہ میں تمام جگہوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے پروگرام وں سرگودہ گئے آہل سنت کی تمام تنظیمات جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور ڈپٹی کمیشنر سرگودہ نے اپنے دفتر کے اندر ملاد کمیٹی کے اراکین کا اجلاس بلا کے ہم سے تجاویز طلب کی کہ جلوس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ہم اپنی تجاویز ان کو دے آئے ہیں اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے یہ دن آتے جا رہے ہیں قریب قریب ہمارے علماء اکرام تمام مساجد کے اندر تمام جگہوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو اور جتنی بھی تعلیمات آپ نے اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ اس سال بھی یہ دن محبت کے ساتھ اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منائے جا رہے ہیں بہت سے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گھوٹکی سازرہ بات کریں وہاں پر ریعید نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کس طرح سے مرائی جا رہی ہے کیا عید ملاد نبی منانے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے گلیاں بازار مساجدوں کو برکی کمکم اور جھنڈوں سے سجائے جا رہا ہے اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مولانا کاری آزم سعید موجود ہیں آئیے اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کئلا رحمت للعالمين صدق اللہ العظیم جی جس طرح ماشاءاللہ زلہ گھوٹکی کے اندر ہر سال کی طرح زلہ گھوٹکی میر پور ڈیر کی الحمدللہ اوبار رونتی جس طرح ہر سال میرے پاک نبی قیامت کی خوشی کے اندر ریلی نکالی جاتی ہے جھنڈیں چراغا گلی گلی کے اندر بزاروں کو سجایا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا ہے کہ جس نے خالق اور مالک نے اس نے اپنا پیارا محبوب جو ہمیں عطا کیا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ کی آمد کی خوشی کے لیے ہم گلی چراغا کے ساتھ اور مساجد کو چراغوں کے ساتھ اور اسی طرح جھنڈیوں کے ساتھ جھنڈوں کے ساتھ اس لیے یہ تیاری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین پر احسان کیا ہے میرے نبی کے آنے سے ہماری دنیا بھی بہتر بنی آخرت بھی بہتر بن گئی تو اسی وجہ سے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جہاں پر اشاق آن مصطفی ہیں وہیں پر جلسے اور یہ ریلیاں میرے نبی کے آمد کی خوشی میں ہر جگہ پر نبی کے آمد کی خوشی کی جا رہی ہے جس طرح ہر سال ہم ریلی نکالتے ہیں اس سال بھی انشاءاللہ بارہ ربی شریف کو ہم انشاءاللہ ازیز اور جلہ گھوٹکی کے اندر انشاءاللہ ضرور سرکار قیامت کی خوشی کریں گے تو میری طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے محمد علی ملی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے لودرا سے بات کرتے ہیں وہاں پر بار ریلی نوول کی حوالے سے زلی پلیس نے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا ہے مجموعی طور پر انیس ضلوس وہاں سے نکالے جائیں گے نو سو اہلکار ڈیوٹی پر معمور کیا جائیں گے اسٹین سندھو آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل میں اس فقط لودرا میں موجود ہوں میں آپ بتاتا جائیں کہ بارہ ربی لیول کے حوالے سے لودرا پولیس نے سکوٹی پلان جاری کر دیا آگیا ہے زلہ بھار کے اندر بارہ ربی لول کو انیس سے جلوس جو ہے وہ نکالے جائیں گے جلوس پر سکوٹی کے کیا انتظام ہوں گے میرے ساتھ اس وقت اگر ڈی پی لودرا ملک جمیل زفر موجودہ ان سے بات کرتے ہیں کہ سکوٹی کے حوالے سے جو ہے وہ زلی پولیس نے کیا انتظامات کیا ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کو بتا ہے کہ عید ملاد النبی کا جو مقدس تہوار آنے والا ہے اس کے لیے تمام مسلمان اپنے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیں گے ان کی سکوٹی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ٹوٹل جیسے ہر نے بتایا کہ انیس پروگرام ہیں چھوٹے بڑے کل ملاق جن میں سے تین اے کیٹیگری کے جلوس ہیں اور باقی بی اور سی کیٹیگری کے پروگرام ہیں تو ان تمام میں ہم نے انشاءاللہ فول پروف سکیورٹی دینے کے لیے چار لیئرز میں ہم کارڈن کریں گے اس کے ساتھ ہم ڈراؤن کی مدد سے ان کی سرولنس کریں گے تین جیسے میں نے آپ بتایا کہ تین کارڈن تو پہلے ہوں گے اور چوتھے کارڈن میں الیٹ کی گیارہ ٹیم مستقل گشت کی اوپر ہوں گی جو ان جلوس کو فول پروف سکیورٹی دینے کے لیے ہمارے وقت پر ختم ہو چکے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکھے بعد